ہم اکثر رشتے ناتوں تعلقات پر بات کرتے رہتے ہیں ہم انسان جائے وہ معاشرتی حوان ہے یہ تو ہم سب جانتے ہیں ہم اکیلی نہیں رہ سکتے ہیں ہم میں لوگوں کو جبت ہوتے ہیں بات کرنے کے لیے کچھ باتنے کے لیے کچھ دینے کے لیے کچھ دینے کے لیے لیکن کچھ رشتی ہوتا ہے خون کے اور کچھ رشتے جو تھے ہیں وہ اندان خود بناتا ہے ان میں ایک رشتہ دے دوستی کا دوستیں کبھی تو بھی اتنی متبر ہو جاتی ہیں کہ خونی رشتے حیث ہو جاتے ہیں اور دوست کی ہمیں کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں اچھا دوست اللہ تعالی کی بہت بڑی نمیت ہوتی ہے وہ ہمارے چک سکھ بانتا ہے وہ ہمیں کبھی بھی مفتلا نہیں ہونا جاتا ہوں ہمیں کچھ رکھتا ہے کئی چیزیں ایسی ہی آ جاتی ہیں کہ جب خون کے رشتے تو ہمیں چھوڑ جاتے ہیں کہ انسان کی پترت ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ خون کے رشتے جوتے ہیں وہ کئی چیزیں ہوتی ہیں جن میں سے مستہ بنتے ہیں وہ ان میں دوانے آنے شروع جاتے ہیں وہی بہن بھائی تو ایک جگہ پہ ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور اپنے نوالے بانٹ رہے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی جانی تشمیل بن جاتے ہیں کبھی جہداد پہ جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے کبھی گھروں پہ جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے اور کچی بات پہ اور کبھی کوئی بات نہیں ہوتی تو جھگڑا شروع ہو جاتا ہے ان دوستیاں اگر کسی لالت کے بغیر قائم گئی گئی ہوئی خود غرضی کے بغیر قائم ہو جائیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انسان پہ آسان بن جاتا ہے کیونکہ ان وہ جو اندر کے گھوہ لگے ہوتے ہیں ایسی چیز ہوتی ہیں جو انسان کے اندر کا اندر سے کھا جاتی ہیں اگر آپ اگر آپ کے اچھے دوست ہوں تو دوست جو آپ کے وہ جو اندر کے زخم ہوتے ہیں ان کو بھر دیتے ہیں آپ کو جنی کی تفاری سے دور لے جاتے ہیں وہ اس طرح آپ کو اس طرح آپ کا سوالتے ہیں جس طرح ماں اپنی گوت میں بچے کو سوال لیتے ہیں لیکن اچھی دوستی ملنا یہ تو کہا جیدہ مشکل ہے لیکن آپ خود جو ہیں کبھی کسی اچھی دوست بنے ہیں اور آپ کی کسی اچھی دوست بنے گے آپ کو آپ کو بچھا دوست بنے گا آپ کسی ساتھ فیر رہیں گے آپ کسی ساتھ اپنی دوستی اچھی اچھے طریقے سے رکھیں گے آپ کی دوستی خودگردی شامل نہیں ہوگی آپ کی دوستی میں مہمبت کار ساملنا گا دوست دوست بھی آپ کو اچھی ملے گا تو خودگرد نہیں ہوگا یہ مہمبت کار بڑھنا میرے چیز